موسیقی درشی کست خزر ہاں خزر علیہ السلام نے جو دریاء میں جب سمندر میں جا رہے تھے دریاء میں جا رہے تھے تو کشتی کو توڑ دیا تھا کشتی کو توڑ دیا تھا کشتی کو توڑ دیا تھا تو فرماتے ہیں نادان اس کشتی کو توڑنا کشتی کا توڑنا توڑنا نہ سمجھ دیکھنے میں تو توڑ دیا تھا شکستہ کر دیا تھا مگر غور کر کہ خزر علیہ السلام کے اس کشتی کو شکستہ کر دینے میں سو درستیاں تھی آئے آئے اس شکستگی میں سو درستگیاں تھی اس ایک شکستگی میں سو درستیاں تھی وہ کیا تھی اب وہ سمجھاتا ہوں آپ کو انہوں نے تو اشارہ کر دیا نا انہوں نے تو اشارہ کر دیا وہ ایک شکست میں سو درستگیاں تھی وہ کیا کہ کشتی سے مراد وہ جو کشتی تھی بچوں کی غریب بچے تھے غریب لوگ تھے جو کشتی چلا رہے تھے اس سے کمائی کرتے تھے اور ایک غاصب بادشاہ آ رہا تھا جو جس کی کشتی اچھی اور خوبصورت دیکھتا اسی کو غصب کر لیتا جس کی کشتی اچھی اور خوبصورت دیکھتا منی سبری ہوئی کشتی دیکھتا اسی پر قبضہ کر لیتا تو خضر علیہ السلام نے اس منی سبری خوبصورت کشتی کو توڑ دیا سراخ کر دیا توڑ دیا شکستہ کر دیا ظاہر کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کشتی کو کیوں توڑ دیا فرمایا توڑا نہیں محفوظ کر دیا توڑا نہیں محفوظ کر دیا اب اشارہ مولانا روم کا کس طرف ہے اشارہ اس طرف ہے کہ کشتی سے مراد تن کی کشتی ہے کشتی سے مراد تن کی کشتی اب وہ شیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں نا صحتی حص زب معموری تن تن کی کشتی ہے اور بادشاہ جو غاسب آ رہا تھا کشتیوں پر قبضہ کرنے والا وہ جس کی کشتی خوبصورت دیکھتا اس پر قبضہ کر لیتا وہ بادشاہ شیطان تھا بادشاہ شیطان تھا جس کے تن کو پلا سمرہ دیکھتا اسی پر قبضہ کر لیتا اسی میں ڈیرہ جمع لیتا جس کے تن کو دیکھتا پلا ہوا تن ہے سمرہ ہوا تن ہے خوب کھا پی کے بنا سوار کے رکھا ہوا اس نے جیسے ہم نے رکھے ہوئے پلے ہوئے تن سمرے ہوئے تن ہٹے کٹے مشٹندے ہسنے کی بات نہیں ہم ہٹے کٹے مشٹندے ہیوانی تن پلے سمرے تن جس کے دیکھتا شیطان قبضہ کر لیتا کہتا یہ میرے رہائش کی قابل جگہ ہے تو مولانا عرون اشارہ فرما رہے ہیں کہ کشتی خضر علیہ السلام نے اس لیے توڑ دی کہ جو کشتی شکستہ ہو جائے پلے شیطان ادھر کا مو نہیں کرتا اس کو ٹوٹی کشتیوں کی تلاش نہیں بنی سمری کشتیوں کی تلاش فرماتے ہیں بندے اس تن کو بنا سوار کے نہ رکھ کہ کہیں شیطان نہ گس جائے اس کو توڑ دے آئے آئے اس کو ریاستوں کی بٹی پہ چڑھا اس کو مجاہدوں کی آگ پر رکھ اس کو جگرتے دے اس کو بھوک دے اس کو پیاس دے اس کو قلت لزات دے اس کو تکلیلِ آرام و آرائش دے ترکِ شہوات دے اس کو ترکِ شہوات دے اس کو تکلیلِ لزات دے اس کو تکلیلِ آرائش دے اس کو تکلیلِ آسائش دے اس کو تکلیلِ راحت دے اس کو رجازت مجاہد کی بٹی پہ چڑھا اس کو رولا اس کو تڑکا تاکہ بنا سمرہ تن رفتہ رفتہ رو 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 کر کمزور ہو جائے شکستہ ہو جائے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو بنا بنا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہاں دو ہے طالب اس تنوں من کے دو طالب ہیں لوگو اس تنوں من کے دو طالب ہیں تنوں من کے دو طالب ہیں ادھر شیطان کھڑا ہے تاک لگائے ادھر رحمان کھڑا ہے شیطان بھی تک رہا ہے کہ میں آؤں رحمان بھی تک رہا ہے کہ میں آکے بسوں شیطان بھی بسنا چاہتا ہے رحمان بھی بسنا چاہتا ہے وہ بھی آوازیں دے رہا ہے بندے کبھی اپنے دل کا کوٹ ایسا کر کے میں بھی آکے مسکوں وہ بھی کہتا ہے میرا مکان کوئی نہیں اپنے دل کو میرا مکان بنا لے مجھے اپنا مکی بنا لے اپنے کوٹھے کو ایسا کر کے میں بھی کبھی بس جاؤں تیرے کوٹھے میں وہ بھی بسنے کا کہہ رہا ہے شیطان بھی بسنے کو تک رہا ہے تو جس نے اپنی تن کی کشتی کو سمار لیا اس میں شیطان آکے بس گیا اور جس نے شکست آکر لیا جس نے شکست آکر لیا اس میں رحمان بس گیا اس میں رحمان بس گیا لوگو شیطان اور رحمان ایک من میں نہیں بس سکتے شیطان اور رحمان ایک من میں نہیں بس سکتے بہت بڑی زیدھی ہے یا اسے یار بنا لو یا اسے یار بنا لو دو یاروں کی یاری اچھی نہیں ہوتی دو یاروں کی یاری نہیں چلتی یار تو ایک ہی ہوتا ہے یار تو ایک ہی ہوتا ہے یا وہ بن جائے یا وہ بن جائے کس لیے آئے ہو اس شیطان کی یاری توڑ کر اس رحمان کی یاری لینے کے لیے میرا کشتی توڑ دی تا کہ شیطان بادشاہ ادھر کا رخ نہ کرے اور ان کی کشتی بچ جائے سہتِ آہاں حصرِ تخریبِ بدن ٹھیک ہے کچھ کچھ ہی توڑ موسیقی موسیقی